السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج فر سے حاضر ہے ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا نسخہ ایک نیا فارمولا ناظرین یہ فارمولا کون سا ہے اور یہ فارمولا آپ کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس طرح چلنے سے پہلے ہماری آپ کو شروعی میں ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو ملتی رہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے حافظہ مضبوط کرنے کے لیے یعنی بہت سارے ایسے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں کالیج کے بچے ہوتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے وہ چیز کو یاد کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں تو یہ جو نسخہ آج کا جو میں آپ کے سامنے لائے ہوں یہ اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی فائدے مند رہے گا آپ کو سکون سے نین بھی آئے گی اور بہت لذیذ نسخہ ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو اجزاء نوٹ کر لیں اور ویڈیو لاسٹک دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا لینا ہے اس میں اجزاء میں تو آپ کو لینا ہے بیز گرام سوف اور بیز گرام آپ کو لینا ہے بادام اور بیز گرام کاجو لینا ہے اور اس کو جو ہے تو اس میں ساری چیزیں جب آپ پورڈر بنا لیں گے تو یہ تین چیزوں کو پورڈر بنا لیں اور چوتھی چیزوں اس میں ایٹ کرنا ہے جو ہے تو اس کو کہتے ہیں دیسی کھان یعنی مشری آپ کو ایٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ چاروں چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس کا سفوب بنا لیں اور سفوب بنانے کے بعد میں ناظرین اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے تو ہم چلتے ہیں طریقہ استعمال کی طرف کہ یہ آپ کو جو ہے صبح شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچ یعنی ون ٹی سپون آپ کو دودھ کے ساتھ میں پی لینا ہے اگرچہ آپ مسسل ایسا چالیس دن کرتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھے گی انشاءاللہ آپ کو نین بھی اچھی آئے گی اور آپ کا جو حافظہ قمزور ہے یاد داشت کی کمی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسخے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ